سوشل میڈیا پر جس نے بھی اس تصویر کو دیکھا وہ ایک ٹک دیکھتا رہ گیا نگاہیں وائرل تصویر کو اس سوال کے ساتھ ٹٹولتی رہی قیاء آخر یہ ہے کیا کسی کی پینٹنگ ہے کسی نے پتلا بنایا ہے انسان ہے یا جانور اور ایسی ایک تصویر نہیں قریب پانچ تصویریں ہیں جو شاید الگ الگ اینگل سے لی گئی ہیں لیکن تصویر میں دکھنے والا وچی ترسائی اپرانی ایک ہی طریقے سے کھڑا دکھائی دے رہا ہے آنکھوں کا رنگ ہرا دکھ رہا ہے دو دانت آگے کی طرف نکلے ہوئے ہیں شریف کے کچھ حصوں میں بال دکھائی دے رہے ہیں ہاتھ اور پیر انسان کی طرح ہیں جبکہ ناکون دیکھ کر یہ جانوروں جیسا لگ رہا ہے قل ملاکر یہ نہ تو پوری طرح جانور لگ رہا ہے اور نہ ہی پوری طرح انسان ہم ویڈیو بنائیں اور تو مافی نہ مانگے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو آپ لگنا شروع سے ایک ایند تک دیکھنا ہے اور یہاں پہ جتنے بھی انڈین لوگ ہیں اور پاکستانی لوگ ہیں آپ لوگوں نے جو یہ اس ویڈیو میں سور مافی مانگے گا اس کی ویڈیو آپ لوگوں نے جو بھی آپ لوگ کا ایرزگرد پتھان رہتے ہیں یا افغانستانی رہتے ہیں ان سے آپ لوگوں نے ٹرانسلیٹ کروانی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے اس نے اس ویڈیو میں پورے پاکستان سے مافی مانگی یہ تو ہو نہیں تھا میں نے پھر صحیح بولا تھا تو رشین بریڈ ہے اٹھا کے بھی تو رشین بریڈ جیسے کو لے کر آیا ڈاکٹر ترکی نے تیرے اوپر ویڈیو بنایا ایک اکیلا ڈاکٹر ترکی نے ویڈیو بنایا اور تو کس کس کو اٹھا کے لے کر آیا یہ دیکھو ایک دو تین چار اچھا کوئی بھی افغانستان سے نہیں ہے جرمنی سے انگلینڈ سے اور یہ بیلجیم سے سب بھگوڑے ہیں بھگوڑے افغانستان سے باغے ہوئے ریل افغانی اس طرح کے نہیں ہے اچھا ویورز جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں آپ لوگوں سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو آپ لوگوں نے دوبارہ پتھان اور افغانی کے نام سے نہیں بلانا ان کو آپ نے بولنا ہے دو سور کیا بولنا ہے دو سور یاد رکھنا ہے ان کے کمنٹ سیکشن بھر دو سور کہا گیا کہ اے اور دوسری میری بات سن میں یوٹیوب کے اوپر یہ آج سے پہلے بات کبھی بھی نہیں بتایا کیونکہ لوگ بولتا ہے شوف کر رہا ہے یہ ہے وہ ہے ہم پانچ بھائی ہیں یہ اپنے دماغ میں بٹھا لے پانچ بھائی تو تو دوسروں کے بالز اٹھا رہا ہے نا دوسروں کے بالز موں میں ڈالے ہوئے ہیں ہم پانچ بھائی ہیں دو ملٹری میں ان میں سے ایک ایس ایس جی کمانڈو ہے معلوم تو نکلا ایک خسرے کی اولاد ہے تو نکلا ایک رشین کی بریڈ ہے میں نے صحیح بولا تھا میں اپنی پریویس پانچ چار پانچ ویڈیوز میں آپ لوگوں کو چیخ چیخ کے بتا رہا ہوں کہ یہ رشین کی اولاد ہے یہ افغانستانی نہیں ہے یہ رشین بریڈ ہے تو وہی ہوا یہ بلا کے بھی کس کو لے کر آیا رشین بریڈ جیسے لوگوں کو جو آگے مجھے بولتے ہیں انٹرپول میں جائیں گے شکایت کریں گے ڈاؤنلوڈ کی دیکھو ہوس ٹاکنگ مین لوگ ہی بات کر رہا ہے تم لوگ ہی بات کرتے ہو اوی میں نے تسے ایڈریس مانگا تو تو دیکھنے والو انڈینز اور پاکستانی میں صحیح بول رہا ہوں میں اتنا سمجھتا تھا کہ یہ اور میں ملیں گے ہم لوگ مقابلے کا ہوگا برابری کا مقابلہ ہوگا یہ ممکن میرے سامنے لڑے گا بھی اور ہم کھڑے بھی ہوں گے پتہ چلے گا ڈاکٹر ترکی زیادہ ہے کہ یہ زیادہ ہے اس کی زمان تو تر 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 چلتی ہے نا ہمارے ہاتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس لئے ملنا تھا اور یہ یہ تو یار اس نے میری آنکھوں کے اندر ایک دہشت دیکھی ہے نا تو اس طب سے اس کی کبھی بیلجیم سے میسی جا رہے ہیں کبھی فرانس کبھی جرمنی جہاں جہاں پہ اسائلم لے کے بیٹھے ہوئے تم لوگ ہیں یار یار تو میرے میار کا نہیں ہے مجھے تیرا سمجھ آ گیا ہے تو اتنا مرد کا بچہ ہوتا نا تو تو پہلے بار میں مجھے اپنا ایڈریس بتا دیتا لیکن نا تم تو ایک ہو پوسی کیٹ سب کو پتہ چل گیا ہے ایون کے جو لوگ نیچا کے ہیٹ کمنٹس بھی کرتے ہیں ان کو بھی پتہ لگ گیا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کہ کون کتنا پانی میں ہے ہمارا تو سب کو پتہ ہم کہاں سے ہیں ہم سعودی رب سے ہیں یقین کرو مجھے تسے یہ امید نہیں تھی یار تو تو اس طرح سے رونے لگ گیا ہے میں بڑے بھائی کو بلاؤں گا میں اس کو بلاؤں گا ابھی تو تیرے سامنے میں آیا بھی نہیں یار حد ہو گئی میں یقین کرو ابھی تک شوق ہوں میں کہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں پتھان اور افغان یہ اس طرح کی غلیز اور چول حرکتیں نہیں کرتے یہ ویڈیو کیمرہ اٹھا کے اور یہ سب پتھانوں کو نہیں آتا یہ وہی لوگ ہیں جو رشیاں جن کے اٹھا کے لے گئی تھے اور وہاں سے جب ہم 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 کیا تو پھر ان کے جیسے لوگ نکلے دیکھ تم نے خود ہی ثابت کرتے جا رہے ہو تیرے ہی اپنے ایک ویڈیو کے اندر تیرے ہی بھولایا ہوا ایک آدمی بول رہا تھا آم 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 سپک اور دو اسے کیا ظاہر ہوتا ہے رشین کا اولاد ہی ہو نا کہا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں میرا ویڈیوز بھی سب ادھر ہی ہے چوب پوٹ سکتا ہے نا پوٹ لے اب اپنی بات پہ اتنی پورا جا کے انٹرپول میں جا رہا ہوں یار اتنے پھٹو ہو اتنے پھٹو ہو تم لوگ میں نے تو وان اون وان بولا تھا تو تو ایک کے اوپر چار چار پانچ پانچ لے کر آ گیا کوئی ٹرک کے اندر بیٹھ کے وہ یہاں سے بند کر کے جس رہاں اوپس میں بیٹھا ہوئے تم لوگ بولتے ہو یہ ہمارے ڈی جی ہے یہ اس پی آر خراب آدمی ہے ہمارے ڈی خراب آدمی ہے ہاں تم لوگ یہ بولتے ہو تو یار ان کو آؤ ویلکم کرتا ہوں آؤ کے ٹھیک کرو یہ کیمرہ اٹھانے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا کیمرہ اٹھانے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اندر آؤ نا جس نے اب اندر آنے کی کوشش کی تھی اس کا تم لوگوں نے دیکھا کیسے چائے پھلایا لیکن تُو نے تو میرا دل اور دماغ ایک دم پھیر دیا میں تو تجھے تھوڑا سا مرد سمجھ رہا تھا لیکن تُو تو پوسی کیٹ نکلا یار تم کیا بات کرتا یار تم تو سور ہے یار ان کو کمنٹ سیکشن میں بھون دو ان کو آج سے پتھان اور افغانی نہیں کہنا پتھان اور افغانی سلوٹ ہم لوگ اصلی افغانی اور اصلی پتھان کو سلوٹ کرتے ہیں میرا ریل لائف میں چار افغانی دوست ہے میں آپ لوگوں کو آج سچی بات بتاتا آج سے پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ افغانستان اور پاکستان کا مسئلہ بھی ہے بلکل بھی نہیں معلوم تھا مجھے تو پتھان اور افغانستان سیم لگتے تھے لیکن یہ ان دو کتوروں کی وجہ سے دو سوروں کی وجہ سے ہاں انڈیا کی کچھ ویورز لینے کے لیے اور سبسکرائبرز لینے کے لیے یار انڈیا والو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھو یہ جو بندہ اپنے اللہ کا نہیں ہوا وہ آپ لوگوں کے بھگوان کا کیا ہوگا ہاں آپ لوگوں کو کیسا لگے گا آپ لوگوں کے بھگوان کا کوئی نام بگاڑے ببو مان کر کے بول دے اس کو یا جو بھی آپ لوگوں کے نام ہیں ان کو اگر بگاڑ دے اگر کوئی تو آپ لوگوں کو کس طرح سے لگے گا یہ مسلم ہو کے تو مسلم کا نہیں ہے تو پھر یہ آپ لوگوں کا کیسے ہوگا یہ صرف اور صرف ویڈیوز ڈالتا ہے پیسے کمانے کے لیے ایڈز ڈالتا ہے اس کے اندر اس کے گھر کے حالات خراب ہیں یہ لوگ کوشش کریں گے میری ویڈیو اٹھا کے جا کے انٹرپول میں دے کے تو اس کو اسائلم جو لیتے ہیں نا سیاسی پناہ فری کا کھانا ملتا ہے ادھر جا کے پھر اند فری کی رہائش ملتی ہے یہ وہ لینا چاہ رہا ہے لیکن تجھے میں لینے نہیں دوں گا یار یارے تو بہت پھٹو نکلا تو میرے میار کا نہیں ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کے بھر دو سور اور پوسی کیٹ ہیش ٹائگ نہیں ڈالنا صرف سیمپل لکھو سور اور پوسی کیٹ نچو چیزم بخش اگوارم در طول و سخه ما طول بخشلی چی هر چا ماتش کنزل کری ما طول بخشلی زحم دا دوینا